سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گرید ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا جادہ ہے اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ ہے دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا جادہ لاکھ روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے سوشوں کو دیکھنا ہے کیا کوششیں تھی کیا مقصد تھا ہم کتنا کامیاب ہوئے آج تو ایک اور بھی موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اپنا احتساب کرنے کا بھی موقع ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں سافی صاحب اتنے سالوں کے بعد آٹھ دہائیوں کے بعد دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی میدانوں میں ہم نے کئی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ بھی ہے کہ ہماری جو جیو سٹیٹیجک پوزیشن ہے اس کے بعد جو باقی ماندہ پاکستان کا سلامت رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری اور پربانی ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنی خود احتسابی بھی یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ اس وقت آپ دیکھیں تو اقتصادی لحاظ سے اس سال بھی اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا جی ڈی پی ریشو جو بروت ریٹ ہے وہ 11.3 پرسنٹ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو جی ڈی بی گروت ریٹ ہے وہ مائنس میں جانے کا اس کا خطرہ ہے جو بنگلدیش ہم سے الگ ہو گیا تھا اس کے اس وقت جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جناع اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کس لیے بنایا تھا تو وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ will of the people اس وقت یہ تھی کہ ان کا ایک الگ ملک ہو جس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے بالکل تو بیسٹ جو محرک تھا وہ will of the people تھا یعنی وہ ڈیموکرسی تھی اور بدقسمتی سے کہ ہم اس ملک میں کہ جو ملک جس سے ہم الگ ہو گئے اس میں ٹھیک ہے نرندرہ مدیجے سے لوگ آ جاتے ہیں جو مذہبی جنونیت کا شکار رہتے ہیں اس میں عقلیتوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال وہ ہندوستان مسلسل وہاں پہ ڈیموکرسی رہی اور ان کی مرضی سے عوام کی مرضی سے حکومتیں گرتی اور بنتی رہی جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں ہم نے زیادہ تر وقت مارشلاؤں کے سائے میں گزارا اور پھر اگر ہمیں جو جمہوری عدوار ملے بھی تو وہ کنٹرول ڈیموکرسی رہی یا موجودہ نظام جیسے ہائیبرٹ نظام رہا تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور میرے خیال میں قائد عظم محمد علی جنا اور ان کے ساتھیوں کے قربانیوں کا اگر ہم خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں جمہوریت کو نافذ کرکھیں اور پھر ہر کسی کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی اپروچ کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار یہ آزادی نہیں آپ نے اپنے سوال میں خود احتسابی کا لفظ استعمال کیا تھا اس لیے میں اپنا زیادہ زور ہمارے اپنی طرف رہا اور یہ دیکھیں اس روز ہمارے آرمی چیپ نے بھی جو بات کی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کی طرف دیان دینا چاہیے اور یہ جو ستر سالوں میں ہم اگر اپنے ملک کو نہیں صدار سکے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے گریبان میں جانکنے کی بجائے ہم زیادہ تر وقت دوسروں کی گریبان میں جانکتے رہے اب ہندوستان میں تو یہ چیز تھی نا تو تبی تو ہم اس وقت ہمارے اسلاف ان سے الگ ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا دیا اب اگر ہم بھی ان حوالوں سے ہندوستان کی نقالی کرنے لگیں دوسری بات تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو ایک ان کی تاریخ میں ایک جنونی قیادت آئی ہوئی ہے جو خود ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بن رہی ہے اور ہندوستان کے جو ایک سکولر چہرہ تھا اس کو مسخ کر دیا اور پہلی مرتبہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پہ ایک پارٹی قائم ہوئی ہے اور اس کو اقتدار مل گئی ہے تو یہ تو اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی اب اگر وہاں پہ یہ جنونی موڈی بھی آیا ہے تو وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے اس میں الیکشن میں کوئی دھانگنی کے الزامات یا منپولیشن کے الزامات نہیں لگے اس کے برعکس دیکھیں سب سے زیادہ فرض تو ہمارا تھا نا قائدیعظم نے یہ فرمایا تھا ہندوستان کے بارے میں نہیں فرمایا تھا پاکستان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جمہوریت کے لحاظ سے ملپیر سٹیٹ کے لحاظ سے اور انسانی آزادیوں کے لحاظ سے دنیا کے لیے ایک رول موڈل بنے گا لیکن ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ پاکستان مذہبی انتہا پسندی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا یہاں پہ مسلمان ایک دوسرے کے گلے کھانے لگے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ کے بارے میں اور پاکستانی میڈیا کا کل تھا 23 اگستہ ریپبلک ڈی ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے پاکستانی دے تو اس کے بعد پاکستانی بول رہے تھے کہ بھارت کی جو اکنومی ہے جو جی ڈی پی ہے وہ پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے مطلب کئی گناہ کہنے کا مطلب یہ 30-40 گناہ زیادہ ہے آپ سمجھ سکتے پاکستان کی بہت کم جی ڈی پی ہے اور بھانگلہ دیس کی بھی پاکستان سے زیادہ ہے تو اس طریقے کی باتیں پاکستانی میڈیا کر رہا تھا پاکستان کے لوگ بھارت کو ٹانٹ مار رہے تھے اور کچھ کچھ باتیں ایسی عجیب سی کر رہے تھے تو اس میں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ تو پچھلے 70 سالوں سے کر رہے ہیں دوستو پاکستان بھارت کے بیچ کچھ نئے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں بھارت نے پاکستان کی طرف positive قدم اٹھائے کہ ہمیں ایک دوسرے سے رسطے اچھے کرنے چاہیے اس میں immediate کرانے کی کوسس کی ہے UAE نے آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر UAE پرائم منسٹر موڈی کے UAE جیسے سعودی عرب جیسے دیسوں کے ساتھ کافی اچھے سمبت ہے وہاں کا highest civilian award بھی وہ بھارت کے پرائم منسٹر نارید موڈی کو دے چکے ہیں وہاں کے سیکھ محمد زائد کے پرائم منسٹر موڈی سے مطلب گھرے لو دوستی ٹائپ کی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ آپ ان سے رسطے اچھے کیجئے تو بھارت کے پرائم منسٹر نے ایک قدم آگیا بڑھایا اور رسطے اچھے کرنے کی کوسس کی حالانکہ بھارت ایسی مطلب چیزیں کئی بار کر چکا ہے لیکن پاکستان ہمیشہ سے چھوڑا بھوکتا آیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے ہسٹری میں جانے کی جرورت نہیں ہے تو بھارت پاکستان کے اگر رسطے اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے اس میں کیا سجھاؤ ہیں آپ کو بھی بھارت پاکستان کے رسطے اچھے ہوں گے تو ایک تو یہ بورڈر پر جو فائرنگ مغیرہ ہوتی ہے جس سے معصوم لوگ مرتے ہیں فوجی مرتے ہیں اور پھر ہی فنڈ میں مطلب گولی برباد ہوتی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک سکس ایم ایم کی گولی دیل سو روپے کی آتی ہے وہاں تو سکس ایم ایم کی گولی یوز بھی نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے آپ کو بھی پتہ ہے بھارت اگر پاکستان ایک گولی چلائے گا تو بھارت کو بڑا دیس ہونے کے ناتے سو گولی چلانے کا مطلب ایک وہ ہے مطلب کیا بولتے ہیں مطلب پراؤڈ فیل کرنے مطلب پراؤڈ فیل کرنے کے ہمارے پاس سو گولی ہیں تو یہ سب چلتا رہتا ہے تو یہ سب چیز بند ہوگی آپ کو بھی بتا ہے پاکستان کو چاہیے کرونا ویکسین پاکستان میں کرونا ویکسین ہے نہیں پاکستان میں رشیان ویکسین چائنیز ویکسین ہے اس کے پرائز لگ بگ لگ بگ چودہ سے پندرہ جار روپے آ رہے ہیں جو وہاں کے عام آدمیوں کے بس کے باہر کی چیز ہے